بعض لوگ بلکہ اکثر لوگ کرز ادا کرنے میں گڑ بڑ کرتے ہیں جب کسی سے رقم لے لی تو ایسے بھولتے ہیں گویا جانتے ہی نہ ہوں دینے کا نام ہی نہیں لیتے اپنے سارے کام اور خرچے پورے کرتے ہیں مگر کرز ادا کرنے کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی ہے اسی لیے مسلمانوں میں ہمدردی نہیں رہی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ضرورت سے زیادہ رقم موجود ہوتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی کو کرز دے دیں تاکہ دوسرے کا کام بھی نکل جائے مگر کس کو دیں لوگ کرز لے کر واپس کرنے کا نام ہی نہیں لیتے اسی وجہ سے بغیر سود کے کوئی کرز دینے والا بہت مشکل سے ملتا ہے کیونکہ اس کو ادا کرنے کی فکر نہیں ہوتی سودی جبکہ سودی کرز کو ادا کرنے کی بہت فکر ہوتی ہے اسی وجہ سے سود پر کرز بھی فوراں مل جاتا ہے دینے والے کو بھی فکر ہوتی ہے جس کا انجام یہ ہوتا ہے پچاس ہزار کرز لیا اور ستر ہزار واپس کیا ذرا غور کیجئے اگر بلا سود کرز کو ادا کرنے کا بھی لوگ اتنا ہی احتمام کرتے تو بغیر کسی دشواری کے کرز مل جایا کرتا لیکن لوگوں کو ادا کرنے کی فکر ہی نہیں ہوتی اس لیے دینے والے بھی دینے سے ہچک چاہتے ہیں امانت میں گڑ بڑ اس طرح لوگوں میں امانت کی رقم رکھوئی چاہے تو اتمنان نہیں ہوتا کہ اسی طرح واپس مل جائے گی بہت سے لوگ اپنے کام میں استعمال کر لیتے ہیں اور پھر جب ترپ کیچے تو اٹال مٹول سے کام لیتے ہیں ابھی تو میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے جب اوجائے گی تو دے دوں گا یہ تھوڑی تھوڑی کر کے کس تمہیں واپس کریں گے یہ طرز معاشرت اچھی نہیں ہے عوام تو عوام بعض اہل علم بھی اس مرض کے شکار ہیں یاد رکو بغیر رضا مندی کے کسی کی چیز کو استعمال درست نہیں ہے وقت بچائیے زندگی بنائیے بہت سا وقت زیہ ہو جاتا ہے جب کوئی ادارہ اپنے ملازمین کے وقت اور کام کو متعین نہیں کرے گا جس سے چاہا جب چاہا کوئی بھی کام کروا لیا تو ایسا ادارہ ترقی کی راہیں تیہ نہیں کر سکتا افراد کی صلاحیتوں میں بھی نکھار کی وجہ بگاڑیا تہے اور ذمہ داری کے احساس بھی کسی کو نہیں ہو پاتا